جنگل شیر نے سور سے کہا کہ وہ جنگل کا راجہ ہے اور سور اس کے سامنے پانی نہ پیے لیکن دونوں میں اس بات کو لے کر بحث ہو گئی جلدی ہی دونوں کی پانی پینے کے لیے لڑائی ہو گئی دونوں ایک دوسرے سے تاکڑور تھے اسی لئے کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا تب ہی وہاں سے ایک گد ارتا ہوا گدر رہا تھا گد نے نیچے سور اور شیر کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ آج ان دونوں کی لڑائی میں ضرور کسی ایک کی موت ہو گی اور جس کسی کی بھی موت ہو گی اس کا تاجہ گوشت اسے کھانے کے لیے ملے گا یہ سوچ کر گد وہی کے آسمان میں ارنے لگا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کا انتظار کرنے لگا گد کو آسمان میں مٹ راتے دیکھ وہ دونوں اس کے ارادے سمجھ گئے اور انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا تب شیر نے کہا کہ آپس میں لڑنے سے ہمارا نقصان ہوگا اور جو مر جائے گا اس کا ماس گد کھا جائے گا اس سے اچھا ہے کہ دونوں مل کر پانی پیئیں اور یہاں سے چلے جائیں جس طرح ان دونوں نے پانی پیا اور وہاں سے چلے گئے اس کہانے سے یہ شکشہ ملتی ہے کہ آپس میں کبھی نہیں لڑنا چاہیے ہوں ملتی ہے موسیقی